اسلام علیکم دوستو صرف تین دن کے اندار ایک خاص طریقے سے اپنے برڈز کا جوڑا لگائیں اور اس کے بعد اپنے مرضی کی بریڈنگ پائیں کیونکہ 95% لوگ جن کے برڈز بریڈنگ نہیں کرتے ان کا پیار صحیح طریقے سے نہیں لگا ہوتا یعنی کہ پیار لگا نہیں ہوتا اگر پیار لگ بھی جائے تو نہ ہی وہ میٹنگ کرتا ہے نہ ہی انڈے آتے ہیں اور نہ ہی بچے تو آج کی ویڈیو کے بعد یہ آپ کا مسئلہ 100% ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس بھی بریڈنگ ہوگی اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی اچھی بریڈنگ تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور سنیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو نئے لوگ سبسکرائب کر کے پاہیں فری میمبر شیپ اور نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بھی تو پیرنگ کے طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کے بریڈز کا میل اور فیمل کا ڈیفرنس لازمی کنفرم ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات میل اور میل اور فیمل اور فیمل آپ سے پیار لگاتے ہیں وہ دانہ بھی چین کرتے ہیں لیکن نہ ہی میٹنگ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ انڈے دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کے جو میل اور فیمل ہے دونوں کی ایج سیم ہونی چاہیے اگر فیمل کی ایج بڑی ہوگی تو میل میٹنگ نہیں کر پائے گا اور آپ کے پاس بریڈنگ نہیں ہوگی اگر میل تھوڑا سا بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیمل میل سے چھوٹی یا کم از کم اس کے برابر لازمی ہو تیسر نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ اگر فیمل کا در کیلشم کی کمی ہو و وائٹامین کی کمی ہو تو پھر بھی آپ کے برڈز میٹنگ نہیں کرتے اور انڈے نہیں دیتے تو اگر آپ ان چندوں کا خیال رکھیں گے اور آگے ویڈیو کو اچھی طرح سنیں گے تو انشاءال آپ کے پاس بہت ہی لاجواب قسم کی بریڈنگ ہوگی تو بریڈنگ کے لیے اچھا پیر لگانے کا سب سے ہمارا پہلا طریقہ کہ آپ سمپلی میل اور فیمل کو پکڑ کر ایک کیج میں چھوڑ دیں اور اس دورہ آپ نے برڈز کو اچھی کونٹیٹی میں کیلشم اور وائٹامین دیں کیلشم اور وائٹامین کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ ہے آئی برڈن میں آپ کو لنک شور آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ آپ کے برڈز جب ایک ہی کیج میں ہوں گے ان کو پرائیویسی ملے گی تو خود با خود آپ کے برڈز پیر لگانا سٹارٹ کر دیں گے اس کنڈیشن میں آپ نے ناہی مٹکی لگانی ہے اور آپ نے ایک ہی سٹک اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنی ہے اسے میل اور فیمل پاس پاس بیٹھیں گے اور آپ کی برڈز کا پیر کافی جلدی لگ جائے گا اور اس دوران جو میں نے آپ کو سوٹ فوٹ پہلے بتائی تھی وہ اپنے برڈز کو لازمی دیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن بوکس میں سب ویڈیوز کے لنک میں نے لگا دیئے ہیں تو اس طرح سے جب آپ ایک ایڈلٹ برڈز کو اور میل فیمل کنفرم کر کر کیج میں چھوڑیں گے تو تین چار دن کے اندر آپ کے برڈز کا پیر آہستہ آہستہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ میل اور فیمل دانا چینج کریں گے میل میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے برڈز کو مٹکی لگا کر دے دینی ہے فیمل فورا سے مٹکی کو سلیک کر لے گی اور آپ کے پاس بریڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری طریقے کی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے برڈز کا پیر لگانا ہے تاں کہ آپ کے پاس جلدی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے یہ ان کے لئے ہے جو کہ آپ نے برڈز کو ایک کیج میں نہیں چھوڑنا چاہتے اور یہ طریقہ قدرے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ چار پانچ پیر کو لاکر ایک بڑے کیج میں چھوڑ دیں گے تو میل اور فیمل کے پاس اپشن ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا پیر لگا دیں اس کنڈیشن میں جب آپ دیکھیں کہ میل اور فیمل مستی کر رہے ہیں وہ پیر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے برڈز کی آپ ڈائیٹ میں ملٹی وائٹمین اور کیلشم کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برڈز ہیٹ پر آئیں گے اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے برڈز دانا چینج کر رہے ہیں کلونی کی صورت میں تو تب بھی اپنے برڈز کے ساتھ سے آپ مٹکی لگا دیں لیکن آپ نے ایک خیال لازمی رکھنا ہے اگر آپ کے پاس پانچ پیر تو چھے سے سات مٹکیں لگائیں تانکہ آپ کے برڈز میں فائٹ نہ ہو اور اس لیے آپ کے برڈز بریڈنگ سٹارٹ کر دیں کیونکہ اس طرح سے پانچ چھے پیر ایک ساتھ رکھنے سے ہمارے پاس بریڈنگ جلدی ہوتی ہے ایک پیر کے مقابلے میں تو آپ کوشش کریں کہ تین چار پیر کم از کم لازمی چھوڑیں تانکہ آپ کے برڈز کے پاس چوائس ہو پیر لگانے کی اور آپ کے پاس جلدی ہی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ کلونی کے اندر برڈز جلدی بریڈنگ کرتا ہے برڈز کو فلائے ملتی اور کافی ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہم سنگل کیج میں اپنے برڈز کو پروائیڈ نہیں کرتے جب آپ کے برڈز ایک بار بریڈنگ سٹارٹ کر دیں تو بے شک آپ ان کو سنگل پورشن میں چھوڑ دیں وہ وہاں بھی بریڈنگ کریں گے اور جن کا پیر لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ بریڈنگ نہیں کر رہا تو وہ تیسر طریقے کو لازمی ازمہ ہے اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے جو پیر آپ کے پاس بلکل بریڈنگ نہیں کر رہا آپ اس کے میل کو ایک سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں اور فیمل کو آپ پندرہ دن کے لیے سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں پندرہ دن کے بعد آپ نے فیمل کو اٹھا کے میل کے کیج میں چھوڑنا ہے تو آپ کے برڈز کا پیر کافی جلدی لگے گا اور یہی پیر آپ کے پاس جلدی بریڈنگ کرے گا کیونکہ دس پندرہ دن کے درمیان آپ کے برڈز کو کافی تنہائی فیل ہوگی اور خود بخود میل اور فیمل ایک دوسرے میں انٹرسٹ لیں گے اور بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جب اس کے انڈیشن میں آپ دیکھیں کہ آپ کا پیار پاس پاس بیٹھ رہے ہیں دانہ چینج کر رہے ہیں میل فیمل کے پاس آتا ہے تو اپنے برڈز کو بوکس یا مٹکی لگا دیں اس سے آپ کا پیار جلدی بریڈنے کے محول میں سیٹ ہوگا اور بریڈنگ آ کے پاس سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس دوران آپ نے کیج کے اندر پانچ چیزیں لازمی رکھنی ہے تب ہی آپ کے برڈز کو منرلز اور کیلشیم ملیں گے اگر آپ نے اس کے برمے جانے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں ورنہ رائٹ سائیڈ پر آپ کو میری موس ریسنٹ ویڈیو شو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ